السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج میں آپ کو بتاؤں ہی مزیدار کلفی گھر پہ بنانے کا طریقہ بلکل بزار جیسی کلفی جو آپ کی تیار ہو جائے گی سب سے پہلے تو آپ نے چار کپ دودھ لے لینے اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینے تھوڑے سا ڈرائی ملک ڈرائی ملک آپ کی مرضی ہے آپ کو انسی کبنی کا یوز کرنا چاہتے ہیں جو انسا آپ کے پاس اہلی لیول ہے یا جو آپ کو پسند ہے وہ آپ نے ایڈ کر دینے اور اس کو اچھے سو جو ہے مکس کر لیں داکہ کل نہ ہوتا نا چاہیے اس کے بعد آپ نے سیون سپونز دیں شگر کے ایڈ کر دینے اور اس کو بھی آپ نے اچھے سے مکس کر دینے تاکہ آپ کی چینی جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے یا پھر جل نہ جائے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا اور آپ نے ویسے بھی اس کو کانٹیویل سٹیر کرتے رہنا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا ایسنس نال لیں الائچی کا سا لائچی کا اس پی ایسا اس پی اٹھا اس کی ہ سبتا ہے یا پھر اگر آپ کے پاس لائچی ویسے یا تو آپ کو یہ سے بھی ون پینچ لی الائچی اڈ کر رہا ہے پاوڑر لائچی اچھا اس کے بعد آپ نے اس کو مکس تو آپ نے اس کو اچھے سے کرتے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اگر آپ کے پاس باعدام ہے آپ کے پاس پیسم پسٹا ہے فٹک لینا یا پھر ان کو چھوٹا کوہ چھوٹا کیکٹ لینا اس کو بھی ایک اہینٹ کر دینا اپنی کلفی کے اندر سے آپ کی کلفی کا ذائقہ جو اور بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ نے اسے پچھے سمیز کرنا اس کو آپ نے کم از کم 30 منٹس کے لئے پکانا ہے تاکہ آپ کو جو دودھ ہے وہ ہاف رہ جائے اور آپ نے اس میں تھوڑا سا زافران بھی ایڈ کر لینا ہے بلکل پنچ پنچ ایڈ کرنا ہے آپ نے صرف زافران کا اور آپ نے اس میں ملائی ایڈ کر دینا ہے آپ دیکھنے میں نے ایک چمچ بھر کے ملائی ایڈ کرتی ہے آپ اسے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ بہلے بہلے آپ کی مرضی ہے اور اس کو اپنے اچھے سے احمیت کریں ساری چیتوں کو اپنے اچھے سے احمیت کریں جب آپ نے ان کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور کنٹنیوز بھی تو آپ نے اس کو اس کو سٹیل کرتے ہی رہنا ہے تھائٹنیوٹس کے لئے اس کو کم از کم بھی آپ پکانا ہے تاکہ آپ کا جو دودھ ہے وہ ہاف رہ جائے ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو پکنے دیں گے تھرٹی سیکنڈ کے لئے پھر ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا بھی در لیں گے آہ تو یہ اب تقریباً جو ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار سی جو ہے ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے کلفی کا میٹیریل بس آپ نے اسکوپٹر ایسا تھنڈا کرنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا کریمی اور کتنا ملائی جو ہے ملائی کلفی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ہماری تو یہ ہمارے سانچے اس میں ہم نے اس کو ڈال لین ہے یہ تو آپ کو کہیں سے بھی مول سے مل لیں گے کسی بھی مول سے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے اس طرح کے سانچے تو بھی میں آپ کو ابھی ایک طریقہ بتاتے ہیں جس سے آپ کسی گلاس کے اندر سٹین کے گلاس کے اندر بہتر ہے کہ آپ سٹین کو گلاس شوز کر لیں گے آپ پاس سٹین کے سانچے نہیں ہیں یا پھر آپ ڈسپوزیبل کپس بھی پلاسٹک کے یا پھر جنہوں ڈسپوزیبل جو کپس ہوتے ہیں کسی بھی طرح ہی تو وہ آپ کے پاس ڈال کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہوں آپ نے کیسے کرنا ہے تو آپ نے ایلومینیا فائل لین ہی ہے اور اس کو جو ہے آپ نے اپنے جو گلاس کے اندر اچھے سے آپ نے اس کو لگا دینے اس طرح سے اور اس کے اندر آپ کے پاس اگر آئی سٹیک ہو تو وہ اس طرح سے آپ کا کلفی ہے وہ اچھے سے بچ جائیں گے کسی گلاس کے اندر بھی آپ بنا سکتے ہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ سانچا ہی ہو ایسے اگر سانچا لینا چاہتے ہیں تو یہ بہت ایزیلی جو مل جاتا ہے تو اس کو ہم نے اوور نائٹ ہم نے اس کو تھنڈا کر لینا ہماری کلفی جو اچھے سے جان گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کلفی جو ملائی کلفی ہماری جو تیار ہو چکے یہ کتنے مزیدار بنی ہیں بلکل بزار کے جیسی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لیا گیا تو اس کو لائک کر دیں میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی